میرے ساتھ موجود ہے اب معروف آہ بزنس میں ہیں اور پاکستان کی اکنومی سے لے کے پاکستان کی سیاست پر آپ کے بڑی گھری نظر رہتی ہے آپ سی او ہیں سیونگ ہوم کے اقبال ایڈوانی صاحب نے جوئن کے بہت شروع ایڈوانی صاحب آپ نے ٹائم دیا ایڈوانی صاحب پہلے تھے چینی پہ بات کر لیتے ہیں نا یہ چینی کہاں گی سر دیکھیں وہی میں نے بات کی تھی پہلے بھی کہ جب انہوں نے ایکسپورٹ کے لیے پرمیسن لے لی تھی تو اس سے مطلب یہ ہی تھا کہ وہ ایکسپورٹ کے نام پہ چینی بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے لیکن چینی مہنگی ضرور ہو جائے گی کیونکہ وہ کچھ کچھ چینی بھیجتے ہیں اور اس کے بھی اوپر ریبیٹ ہو گیا رہا کیا کیا حاصل کر لیتے ہیں وہ جیسے سے ڈالر کا پرائز بڑھتا جا رہا تھا تو وہ ایکسپورٹ کر کے بھی ان لوگوں نے کافی کما لیا اب وہ امپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب پہلے سے چینی سوٹ تھی تو یہ چینی مافیا بھی دیکھیں پیلیم کی گورنمنٹ میں جو تھا تو پیلیم کی گورنمنٹ بھی ایک طرح سے کرپٹڈ نکلی وہ سب چیزوں میں انوالت ہے اور جب بھی ملتے ہیں تو بولتے ہیں ہمارا قصور نہیں ہے پچھلی گورنمنٹ نے یہ کر دیا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان میں یہ چیز چلتی رہتی ہے اور اس طرح کا مافیا کام کرتا رہتا ہے اس سے پہلے بھی چینی کے ساتھ یہی ہوا تھا ہم تو اس کے خلاف تو سب کو آواز اٹھانی چاہیے اور اس کے خلاف ایکسن بھی ہونا چاہیے یہ چینی اسمگل ہو کے چلی جاتی ہے پھر وفاقی حکومت کے رئے سوبے بے بس ہیں سوبے اسمگلنگ کی روکتہ ہم کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں چیف آف آرمی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک لیٹر بھی ایرانی پیٹروسم اگر نہ ہو تو اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کیا اسمگلنگ روکنا اتنا آسان ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پولیسی تو ہے پولیسی بھی ہے اور سب کو پتا بھی ہے ہم کو کیا کرنا ہے اور کہاں پر ہمارے کوئی پرابلم آ رہی ہے بات یہ نہیں ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہے لیکن ایمپلیمنٹ ہمارے پاس کسی چیز کا نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس پولیسی ہے قائدے قانون سب پتا ہے کہ کس کو کس طرح روکا جاتا ہے لیکن ہم لوگ ایمپلیمنٹ نہیں کر پاتے مجھے لگتا ہے اس بار تھوڑا ایمپلیمنٹ ہو جائے تھوڑا بھی ایمپلیمنٹ ہو جائے تو آپ کو کافی ریزلٹ نظر آ جائے گا اور اس بار مجھے لگتا ہے جنرل حاصل منیر صاحب کافی سیریس ہیں اور وہ ایمپلیمنٹ کروائیں گے اور اگر وہ ایمپلیمنٹ کرواتے ہے ہم تو اس میں کوئی دو ہے ٹھیک